اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے موسین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاور یوٹیوب چینل آج آپ کے ایک دلچسپ کہانی سنائیں گے جس سے بہت اچھی نصیحت ملے گی کہا جاتا ہے ایک شیر کا بچہ ایک دن اپنے قبیلے سے گم ہو گیا اور اتفاقاً بھیڑوں کے قبیلے سے جا ملا ابھی چلنا سیکھا ہی تھا کہ اس حادثے سے دو چار ہو گیا اب اس کے دن رات بھیڑوں کے ساتھ گزرتے وہ انہی میں پلنے لگا بھیڑوں کے ساتھ جاگنا سونا گھاس چرنا پانی پینا اور میمنوں جیسی حرکتیں کرنا ہوا یوں کہ ایک دن ایک بزرگ شیر جب شکار کے لیے نکلا تو اس کی نظر ایک بھیڑوں کے ریوڑ پر پڑی شیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں پہلے سے ایک شیر موجود ہے مگر وہ شکار نہیں کر رہا بلکہ ان کے ساتھ چل پھر رہا ہے جیسے انہی کا حصہ ہو بزرگ شیر کے لیے یہ بہت باعث سے تاجب تھا بلاخر اس نے فیصلہ کیا کہ اس ریوڑ پر حملہ آور ہو شیر کے حملے سے تمام بھیڑیں ادھر ادھر بھاگنے لگیں لیکن اس حملے اور دھار کا مقصد اس بار ذرا مختلف تھا شیر کے حملے سے ریوڑ میں بھیڑوں جیسی زندگی جینے والا شیر بھی بھاگنے لگا بزرگ شیر نے ایک چھرانگ لگا کر اسے دبوچ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تُو شیر ہے تیری جنس الگ ہے تیرا جینا تیرے جینے کا انداز الگ ہے مگر تُو کیا بھیڑوں کے ساتھ بھیڑوں والی زندگی جی رہا تھا تیرا میار شہنشاہ والا ہے تُو جنگل کا بادشاہ ہے مگر وہ چھوٹا سا شیر اس بات کو نہ مانا شیر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک چھرانگ لگائی اور ایک بیڑ کو مار ڈالا اور اسے کھانے لگا اور کہا تمہارا یہ کام ہے گاز چرنا نہیں تمہیں اللہ نے طاقت سے نوازا ہے گوش کھانے کے لیے گوش کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تم دوسرے جانروں جیسے نہیں مگر چھوٹا شیر اب بھی نہ مانا اب بزرگ شیر اس چھوٹے شیر کو طلاب کے کنارے لے گیا اور کہا پانی میں دیکھو تمہاری اور میری شکل ایک جیسی ہے اور اب ان بھیڑوں پر نظر ڈالو وہ ہم دونوں سے مختلف ہیں مگر تم اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی بجائے ان جیسی زندگی گزار رہے تھے اب جاؤ اور شکار کرو وہ کام کرو جس کے لیے تم بنے ہو بزرگ شیر اور چھوٹے شیر کی زندگی کی یہ کہانی ہم پر بھی درست ثابت ہوتی ہے اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازہ ہے مگر ہم ان کو پہچانتے نہیں تلاش نہیں کرتے ہیں ہمیں بھی حقیقت کا آئینہ دیکھنا باقی ہے اگر ہم اپنی حقیقت جان لیں تو ہم صحیح جینا شروع کر دیں اپنی صلاحیتوں سے نفع اٹھائیں ہماری نکامی کا ایک سپب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہی نہیں بس چھوٹے شیر کی طرح آئینہ دیکھنا باقی رہ گیا اس کا آسان حل یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں اور اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کی ایک فہرست تیار کریں ہمیں کس میار کس کردار کی زندگی گزارنی چاہیے اور ہم کس طرح جی رہے ہیں فہرست بنائیے کہ کون کون سی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مثال نہ صرف انفرادی طور پر ہمارے لئے قابل تلقین ہے بلکہ باہیسیت قوم ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حال احوال جانے ان کی زندگیوں کے وہ روشن باب پڑھیں جن سے ہمیں ہماری پہچان ہو آج عالم اسلام پر برا وقت اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم احساس کم تری کا شکار ہیں اور ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں تو اسلامی تعلیمات سے واقف ہی نہیں آج ہمارے بچوں کے ہیرو وہ فرزکدار بن گئے ہیں جن کو کارٹونز فلموں اور ڈراموں کے ذریعے معصوم ذہنوں تنک پہنچایا گیا ہے اپنے بچوں کو اسلاف کی زندگیوں سے متعلق کتابیں لا کر دیں معلومات دیں اور خود بھی متعلق کریں تاکہ اپنی حقیقت سے اگاہی حاصل ہو ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا سبق پھر پڑ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے